محمد ہوں و نسلی اللہ رسول القریب لیگل ٹریننگ سنٹر میں سب بائیوں کو خوشاندیت کہتے ہیں اور شاہ صاحب کے آنے سے پہلے چونکہ وہ لیمیٹیشن پہ آج آپ سے گفتگو کریں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کی جو اویرنیس ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے پہلے تو یہ بات ہے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 اس کی سٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ کب آیا ہے اور اس کا ایکچول پرپس کیا ہے یہ ایکچول اس کا پرپس یہ ہے کہ تو پروائیڈ دی پروٹیکشن اور پرموشن اف دی رائٹ سابدہ کنزیومر کہ یہ پوری ورڈ میں پہلے امریکہ یو ایس اے یونائٹن نیشن ان سب نے یہ کنزیومر کے رائٹ شروع ہے اور جتنے بھی سیگنیٹری تھے اس میں ہمارے پاکستان کے جو سٹیٹ فنکشنریز نے انہوں نے بھی سائن کیے اور یہاں بھی شروع ہوا یہ سب سے پہلے نائنٹی فائیڈ میں شروع ہوا پاکستان میں نائنٹی فائیڈ سے ٹو تھاؤزن فائیڈ تک یہ اسلام آباد میں آیا کے پی کے میں آیا سندھ میں آیا اور ٹو تھاؤزن فائیڈ میں یہ پنجاب میں اس کو پروینکشن سابجیکٹ کے رائٹ پر اس کو لاغو کیا گیا اب اس میں بیسک چیز ہے کہ کنزیومر ہے کون کس کو کہتے ہیں کنزیومر وہ ہے کہ جو کوئی بھی کوئی چیز بائی کرتا ہے اپٹین کرتا ہے لیس پہ لیتا ہے یا کسی طرح بھی کسی سے کوئی چیز لیتا ہے اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ جائے گیا کہ اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے کوئی ڈیفیکٹیو چیز دے جائے کوئی سروس ڈیفیکٹیو ہو کوئی منفیکچرنگ ڈیفیکٹیو ہو یا جو کپیسٹی یا کوالٹی یا ورنٹی دی گئی ہے اس میں کوئی فالٹ یا ڈیفالٹ ہو تو اس کے لیے یہ رائٹ کیے گئے ہیں اور اس لاکہ بس ایک مقصد بھی یہی ہے کہ کنزیومر کو ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کرنا اس کے لیے بڑی اویرنس کی ضرورت ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے اس شہر میں چونکہ پہلے ریگولر کورٹ نہیں تھی اب یہ فیصل آباد کے ساتھ یہ ہمارا یہاں پہ ٹور بنا اور پھر یہاں کنفرم بھی ہو گیا کہ مستقل ہو رہے ہیں یہاں پہ تو اب اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ینگ لائرز کو اور پبلک کو اویرنس دینے کی کہ کس چیز کے خلاف ہم جا سکتے ہیں کنزیومر کے رائٹس کیا ہیں اور کن کن چیزوں پہ کنزیومر جو ہے وہ آکے عدالت میں دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے لیکن ایک چیز سب سے پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فریولیس لٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے اور ڈس آنسٹ اور یہ نہیں ہونی چاہیے جو جینئیل لٹیگیشن ہے اس کے لیے آپ کا رائٹ بھی ہے ان کا رائٹ بھی ہے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ ہر صورت چلنی چاہیے اور اس کے لیے پہلے بنیادی چیزیں کیا ہیں جو آپ ایک کنزیومر کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ضروری ہیں کہ کیا کیا چیز جب کوئی چیز خریدے تو کیا کیا چیز اس کو پہلے گرنٹی چک کرنی چاہیے فرس کافہ اسے دیکھنی چاہیے کہ آیا اس کے پاس جو اس نے خریدا ہے اس کی ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ کیا ہے ڈیٹ آف ورنٹی کیا ہے سیکنڈ جو ہے ایکسپائرڈیٹ بھی اس کی گساب ریلیٹڈ ہوتی ہے اگر کوئی ایکسپائرڈ دیتا ہے تو وہ دیکھنی چاہیے اس کے انگریڈینٹ دیکھنی چاہیے فاض کر لے آپ کوئی چیز لیتے ہیں جس میں فود آئٹم ہے تو اس کے انگریڈینٹ ہوتے ہیں جیسے آپ کوئی نیسلے کا دودھ لے لیتے ہیں کوئی بسکٹ لے لیتے ہیں یا کوئی آپ بریڈ کوئی چیز بھی آپ لیتے ہیں تو اس کے انگریڈینٹ جو ہے نا وہ اس کے آپ کو دیکھنے چاہیے اور انہیں ڈسپلے کرنے چاہیے اگر وہ انگریڈینٹ نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے کنزیومر کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے انسٹیکشن جو پروڈکس کی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے یہ کنزیومر کے لیے گائیڈ لائنز ہیں فردر اس کی سرسز دیکھنی چاہیے کہ سپوز آپ نے یہ کوئی ائر کنڈیشن لے لیا ہے اور یہ ہائر کمپنی کا ہے یا کسی اور کمپنی کا ہے تو اس کا ایک کتاب چاہو گا وہ سرسز کیا پروائیڈ کریں گے اگر وہ سرسز آپ کو علم ہے کہ وہ سرسز نہیں پروائیڈ کر رہے تو پھر اس کے بعد ہی آپ اس کے لیے کسی ریمیڈی میں آئیں گے تھارڈ ہے کہ آپ کو ریٹ لس سے بھی انسسٹ کرنا چاہیے کنزیومر کو کہ اس کا ریٹ کیا ہے اگر ریٹ لس نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے فورتھ ہی ہے کہ پرائیس کٹلاگ جو پروڈکٹ کا ہے اس کو مکمل طور پر دیکھنا چاہیے کہ یہ آیا ہے اس میں یا نہیں ہے اس کے آگے جو ہے ہمیشہ رسید آسل کریں اس پروڈکٹ کی جو آپ نے خرید ہی ہے اس رسید کے بغیر آپ کے پاس پروپ بھی نہیں ہوگا کہ آیا کوئی چیز خریدی ہے یا نہیں کریتی اور اس کے ساتھ اس کی سرفس جو پرچیز چیز کر رہے ہیں اس کا بھی ایک کتاب چاہیے وہ بھی حاصل کرنا چاہیے اگر ہائرڈ ہیں تو کوئی چیز ہائر کر رہے ہیں تو وہ جتنے ٹائم کے لیے کر رہے ہیں اس کی ساری جو ٹرمز ان کنڈیشن ہیں ان کا بھی پتا ہونا چاہیے اب یہ سارے ہیں کہ اگر یہ ویلیٹ ہوتی ہیں تو کیا کرتے ہیں اگر یہ ویلیٹ ہوتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں فرض کر رہے ہیں جا پھر گوگان پہ جاتے ہیں وہ پرائیس لسٹ بھی وہاں پہ نہیں لگاتا وہ آپ کو رسید بھی نہیں دیتا وہ آپ کو انگریڈینٹ بھی نہیں بتاتا یہ اس کنزیمر پروٹیکشن ایڈ کا پارٹ ہے اس پہ آتے ہیں کہ وہ پارٹ ہے پارٹ یہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے سیکشن 11 ہے اس کا کہ وہ ڈسکلوئیر ریگارڈنگ پروڈکس وہ پورا وہاں پہ ڈسپلے کریں اگر نہیں کرتا تو پھر آپ یہاں پہ ڈسٹک میں ایک کاؤنسل بھی ہوئی ہے جس کا ڈی سیو ہیڈ ہے اس کو درخواست دے سکتے ہیں ایک پرابنشل کاؤنسل ہے اس کو درخواست دے سکتے ہیں اور اس کی درخواست پہ وہ 50,000 تا کونکوریر مانا کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے ڈسکلوئیر اس کی ضمد آرہی ہے کہ وہاں پہ لکھے کہ اس کی سرفسز کیا کیا ہوں گی یہ چونکہ اویرنس نہیں ہے دکاندار ریکلس بھی نہیں لگاتا کسی پروڈکٹ کی سرفسز کی ڈسکلوئیر بھی نہیں دیتا ایکزیبیٹ نہیں ہوتی ان کی بزنس پریس پہ یہ ساری چیزیں اور جو ریسیٹ ہے وہ پرچیزر کو ایشو کرنی یہ بھی منڈیٹری ہے یہ ساری چیزیں نہیں دیتا تو یہ ایکٹ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہر کنزیومر کو کہ یہ آپ اسے لیں اور وہ دینے کا پاباند ہے نہ دینے کی صورت میں ان کنسیوکنس آف ویلیشن آف دیس ڈیوٹیز جو اس کی ہیں جیسے آپ خرید کر رہے ہیں جیسے پرچیز کر رہے ہیں سرچز لے رہے ہیں یہ اس کی ڈیوٹیز ہیں اگر وہ نہیں دیتا تو آپ پھر اس کے لیے ڈی سیو کو فائل کرتے ہیں کہ اس نے یہ یہ جو میرے رائٹس ہیں وائلیٹ کیے ہیں اور ان وائلیشن کی شکل میں وہ پھر اگر پچاس ہزار سے زیادہ بنتا ہے تو ڈی سیو ہی ریفر کا سکتا ہے کہ اس کو آپ کی کنزیومر پرٹیکشن ایکٹ کے تار اسٹیبلش کورٹ کو جو کنزیومر پرٹیکشن کی کورٹ ہے پھر کورٹ کو وہ معاملہ ریفر کر دیتے ہیں اور جب کورٹ کو ریفر کر دیتے ہیں تو کورٹ پھر اس میں پروٹیجر میں اس میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں ابھی تک یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں دیتے یہ ہر کنزیومر کے لیے گائی لائنگ ہے کہ یہ چیزیں اس کو کنزیومر کو وہاں سے لینی چاہیے اب اس کے رائٹس کیا ہیں رائٹس یہ ہیں کہ اس کی بیسک نیڈ بیسک سیفٹی اس کو انفارم ہونا چاہیے ہر کنزیومر کو اس کو پتہ ہونا چاہیے اس کا رائٹ تو چوز کے کونسی چیزیں لیتا ہے یہ ساری کرنے کے بعد آپ کو ریمیڈیز کیا کیا ہیں ایک ریمیڈی تو آپ سے پہلے شیئر کیے کہ نانیشویں صاحب ریسیٹ پہ آپ ڈی سیو کے پاس جاتے ہیں نانیشویں صاحب پرائیس لسٹ پہ اس کے پاس جا سکتے ہیں نانیشویں صاحب سیفز کی جو پروفیجر ہے یا پروڈکس کا اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اگزیبیشن آب لسٹ کے بعد پھر آپ کوٹ میں جا سکتے ہیں اور کمپلینٹ کوٹ میں بھی دیر کر سکتے ہیں اور یہ ایتھارٹی جسٹر کورڈینیشن اپیسر کے پاس دونوں کے پاس آپ دیر کر سکتے ہیں اب دیر کرنے کے بعد کیا طریقہ کار ہوگا کہ دیر کرنے کے بعد آپ کو کیا کیا ڈیمیجز ملیں گے وہ ڈیمیجز کیا ہیں ڈیمیجز وہ ہوتے ہیں ایک تو پروڈکٹ کے اپنے ڈیمیجز ایک اس نے جو آپ کو سرویس پروائیڈ کرنی تھی اور وہ سرویس آپ کو پروائیڈ نہیں کی گئی اس کے ڈیمیجز تھرڈ اس کی وجہ سے جو آپ کو اکنامیکل لاؤس ہوا وہ اور فورٹ جو لائر کے کاسٹ ہے یہ سارے ڈیمیجز جو ہیں سرویس کے پروڈکٹ کے کاسٹ کے آپ کی سرویس کے اور اس کی نیگیشن کے یتنے بھی ہیں یہ سارے ڈیمیجز بھی آگ کلیم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ابلیگیشن کیا ہے مثلا کوئی منفیکچرر کوئی چیز نہیں اگر اس میں ڈالتا کہ اس کی منفیکچرنگ ایک پروڈکٹ کی کی ہے کہ کسی ٹی وی کی کی ہے ٹیلویئن کی کی ہے کہ اس کا کلر یہ ہوگا اس کے کلر میں لکھا ہوا ہے اس کے اتنے چیزیں اس میں اگریڈیٹ لکھے ہوئے ہیں کسی چیز کی بھی میسنگ پہ آپ کوٹ میں آ سکتے ہیں اب اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کو شارٹ اس لیے کریں گے کہ یہ پھر اس پہ اور ایک لیکچر ہوگا آج اویئرنس کا ہے آپ سب پڑھ کے ہیں گے کہ اس میں ڈیمیج کیا ہوا ہے اور کتنا ہوا ہے اس کلیم کو آپ کو کرنا ہوگا یہ سارے ڈیمیج کہ پروڈکٹ کا ڈیمیج اس کی ریٹ کا ڈیمیج اس کی سرسز کا ڈیمیج آپ کا ایکنومک ڈیمیج جو کنزیومر کا ہوا ہے پلس لیگل چارجز یہ سارے کرنے کے بعد آپ کیس فائل کرتے ہیں اب کیس فائل کیسے ہوگا تین چار مثالیں آپ سے شیئر کریں گے فسٹا فاؤ تو جات آپ نے ایک چیز لی ہے اور وہ چیز پروڈکٹ سرسز کے مطابق پرائس کے مطابق اس کی انگریڈینٹ کے مطابق اس کی اپنی ساری جو منفیکچرنگ ہے اس کی انگریڈینٹ کے مطابق اگر وہ سپیشنٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نوٹس دیں گے کس کو مینوفیکسر کو یا اس کمپری کو یا جس سے آپ نے خرید کی ہے اور جب سے آپ کا یہ ڈیمیج ہوا ہے وہ پندرہ دن پرائر بفور گوئنگ تو دا کورٹ آپ ایک اس کو نوٹس بیجیں گے اور وہ لیگل نوٹس ہوگا اور لیگل نوٹس وہ یہی کچھ ہوگا اس کے لیے لیگل نوٹس یہ ایک کنزیومر پروڈکشن ایکٹ کی جو گک ہے اس میں لیگل نوٹس بھی بنے ہوئے اور جیسے دینا ہے وہ بھی بنا ہوا ہے اگر عام آدمی کو دینا چاہتا ہے تو وہ سیدھا سادھا سفید کاغذ پہ دے دے گا کوئی لائر زیادہ اچھے طریقے سے ڈراؤپٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ دے دے گا اس کو انگلیش میں بھی لکھ کے دے سکتا ہے ادھر ویڈ بھی لکھ کے دے سکتا ہے یہ ایک ایسا فورم پروائیڈ کیا دیا ہے بسٹک لیول پہ اور سیشن جلز کی لیول پہ ہائی پر ڈسکل کا کہ وہ اس کے سامنے یہ دونوں طرح سے کلائنٹ خود بھی آ سکتا ہے آپ بھی کر سکتے ہیں اور وہ لیگل نوٹس دینے کے پندرہ دن بعد آپ کوٹ میں آ سکتے ہیں اب اس پہ دو چار چیزیں اہم ہیں کہ کنگن کیسز میں آ سکتے ہیں یہ کیسز ہیں جس سے آپ لوگوں کو زیادہ پتا چلے گا جو اب تک ڈیسائیڈ ہوئے ہیں مختلف عدالتوں میں ایک کوریئر سرویس میں ایک عدد پارسل تھا وہ نہیں کسی کو پہنچایا تو اس قسم کے عدالتوں میں فیصلے کرنے کے لیے لوگوں نے عدالتوں پر دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو انہوں نے نوٹس دیا کہ اس میں میری اشیاء تھی اکیس ہزار چھے سو کی جو نہیں پہنچی اور پینس سٹ ہزار روپے اس نے سرسل چارجز جو اس پہ لیے کہ کئی امریکہ میں جانی تھی اور ناکے صاحب کی سرویس ہے راستے میں پارسل گم ہو گیا ہے تو وہ سرویس ہونے کے بعد یہ نیسل سبیہ مظہر بنا OCS پرائیویٹ لینٹریڈر یہ رابرڈ پینڈی پورٹ کا خیصلہ ہے تو یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کوریر سرویس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں آپ موبائل فون کے پاس خلاف بھی جا سکتے ہیں آپ کو SMS یا آپ کے موبائل کا ڈیٹا آپ کو نہیں دیتے تو اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں آپ کو سروی گیس والے آپ کو دے رہے ہیں سب سے دے رہے ہیں لیکن آپ وہیں کہیں ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں آپ کے ذمہ کوئی مل وقائے نہیں تو اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں یہ اس پہ پھر یہ عدالت نے پیسٹھ ہزار روپے ڈگری کیے اور ایک لاکھ روپے ہرجانہ بھی ڈگری کیا تو عدالت کو اس کو اختیار ہے ہرجانہ بھی ڈال سکتی ہے سزا بھی دے سکتی ہے اور آپ کے ڈیمیجز بھی دے سکتی ہے ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر ایکسپریس پوسٹ سنٹر کا یہ ایک کوریئر تھا یہ پوسٹ کوریئر کے ذریعے جیسے پوسٹل سرویس ہے تو وہ نہیں پہنچا تھا ٹائم پہ جیسے ہم یہاں پہ سرسر کرواتے ہیں اور بھیجتے ہیں تو نہیں جاتے تو آپ ان کو بھی لوٹس دے کے کر سکتے ہیں یہ اصل میں اویرنیس کا ہے تاکہ کنزیومر کو بھی پتہ کرے چلیں اسی طرح ایک بیگی خان میں تھا زربخت نامی سکیم تھی موٹر سائیکل جیسے خریدے جاتے ہیں اور اس سکیم میں موٹر سائیکل انہوں نے دے دیئے پیمنٹس لے لی نہ ان کو بک دی نہ ان کے اس موٹر سائیکل میں بھی کچھ فارت تھے تو یہ بھی عدالت میں کیس گئے جس میں نبی آزار تک مدعی کو دینے کے لیے عدالت نے حکم دیا پندرہ آزار ہرجانہ اور پندرہ آزار اخراجات مقدمہ جو کورٹ عدالت نے یہ ڈگری کیے کہ یہ وہ کلاب کے چارجز ہیں تو اس لیے آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ اویرنیس پھیلائیں گے کنزیومر کو پتا چلے گا یہ اس کا رائٹ ہے اور نئے سواجتوں کے یہ اسلامی طور پہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم یہاں جب سے نبی کریم نے تجارت شروع کی تو پہلا لفظ تھا کہ ملاور کرنے والا عام میں سے نہیں ہے اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ ناب طول میں بکمی کرنے والا عام میں سے نہیں ہیں اس پہ اسلامی پویٹا بھی اسے بھی یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو اویرنیس ہونی چاہیے مثلا نیسلے کا دور در یہاں بکرہ ہے اس کے انگریڈینٹیں پورے نہیں ہوتے تو اس کو بھی جو خریدتا ہے اس کے نوٹس دے کے اس کے بچوں کو جو نقصان ہوا ہے اس کا جو نقصان ہوا ہے جو لیگل چارجز ہیں وہ کریں گے اسی طرح ہے کہ شفاقہ منبسرا کا کیس ہے یہ دو عدد سویٹر خریدے تھے اور جو سویٹر خریدے تھے وہ چونتی سو بیس روپے کے تھے اور ان کا رنگ اس کو پساند نہ آیا تو اس وقت موسم سرما تھا تو اس نے اگلے سیزن میں وہ سویٹر تبدیل کر دیئے اور تبدیل کرانے کے بعد وہ ٹرال مٹول کرنے اس نے خود کہا تھا کہ یہ رنگ پساند نہ آیا تو تبدیل کر لینا لکھ کے دے دیا یا رنگ اس کا ختم ہو گیا جو دیا ہے یا اس کی ہول نہیں ہے وہ یا اس کے انگریڈینٹ پیچھے لکھے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں تو یہ سویٹر تک کے کیس ہوئے میں آپ سے اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پھر وہ بھی حضالت نے ڈگری کیے کہ دس ازار کھر جانا اور اس کے علاوہ وہ سویٹر تبدیل ہوئے اور اس کے خلاف جو تھا جو کارروائی ہوئی وہ جرمانہ سب کچھ ہوا اسی طرح یہ اور کیسز ہیں جو میں آپ سے آج تھوڑے سے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ پتا چلے کہ ہم صرف اور پھر ایک چیز پر نہیں کر سکتے مثلا یہ ایک ڈی ایچے کی سوسائٹی کا کیس ہے کہ وہاں ڈی ایچے سے انہوں نے ان سرسز لی اور ڈی ایچے نے کہا کہ ہم یہ دیں گے یہاں پہ سینٹیشن اس طرح کی ہوگی بیجلی اس طرح کی ہوگی آپ کی اسٹورٹی اس طرح کی ہوگی تو اس کے سب سیکرٹی مرک جو ہوا کہ وہ ساری سرسز نہیں تھی تو وہ ان کو جرمانہ بھی ہوا یہ کیس یہ کنزیومر کورٹس کے آرڈر جو ہے یہ وہ کیس جو میں آپ سے شیئر کرنا ہوں جسے آپ کو پتا چلے کہ آپ کون کون سے کیسز میں جا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کیسز ہیں کوئی ہائر کوئی بسکٹ ہے اور بسکٹ کے انگریڈینڈ نہیں لکھے ہوگے تھے یہاں بھی آپ ہر دکان پہ جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی دکان پہ بسکٹ کے انگریڈینڈ نہیں لکھے ہوگے یہ آپ کا رائٹ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اس کے لیے انہوں نے فوڈ آثارٹی بھی بنا دی ہے کہ وہ بھی چیک کریں اگر وہ نہیں لکھتے تو آپ درخواست دے دیں کہ یہ جناب انہوں نے بسکٹ فیروخت کر رہے ہیں ان کے سامنے انگریڈینڈ نہیں لکھے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دنیا بہت ہیلت کانشیس ہوگئی ہے اب کسی اور مشروب کے انگریڈینڈ نہیں لکھے تو آپ وہ کہہ سکتے ہیں اگر انہوں نے نہیں لکھے تو پہلا کام ہے فوری طور پر آپ ڈی سیو کو درخواست دیں کہ یہ ایکزیبٹ کریں اس کی پرڈکس کی انگریڈینڈ ایکزیبٹ کریں پلس اس میں کون کون سی چیزیں مگائی جا رہی ہیں کتنے دنوں کے بعد یہ ایکسپائر ہو جانی ہے ایک بسکٹ پڑا ہے وہ ہو سکتا ہے پیکنگ میں اس کا پرزرویشن کہ وہ اس چیزیں میں نہ ہوں جو دس دن کے لیے وہاں پہ رکھا جا سکتا ہے تو وہ الٹی میٹلی پویزن بن جاتا ہے مٹھائی ہے تو یہ کیسٹ جو ہیں یہ بسکٹ کے کیسٹ بھی آئے اور جس میں عدالتوں نے جرمانہ بھی کیا اور ڈیفیکٹیو سرویس اور ان پرڈکس پہ عدالت نے جرمانہ کیا آگے ہیں موبائل سیٹ اس کی ڈیوائسز جو آپ کے پاس ہیں فل کر لیں اس میں کوئی ہے سرویس کہ اس کی جی اتنے جی بی کی میمری ہوگی یہ یہ سرویسز آپ کو پروائیڈ کرے گا آپ کو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی جی بی تو اس کی میمری بھی نہیں ہے اس میں کوئی اور چیز میسنگ ہے تو آپ اس کو نوٹس دے کے اس کے خلاف بھی کیس کر سکتے ہیں یہ موبائل سیٹ کے ہیں اور اسی طرح یہ فالٹ اس کی منفیکچرے میں ہوگا اور اگر کسی کمپنی کا آپ موبائل لے لیتے ہیں اور وہ سرویس آپ کو پروائیڈ نہیں کرتے تو اس کی ڈیفیکٹیو سرویس پہ بھی آپ آ سکتے ہیں وہ ڈیفیکٹیو سرویس پہ ہمارے ایڈوکیٹ نے یہ کیس ہے کیا کہ اس کے پاس یو اور وارد دونوں کمپنیاں تھیں ایک نے یو کو وارد پہ کنورٹ کروایا ہوا تھا ایک نے وارد کو یو پہ کنورٹ کروایا ہوا تھا تو جس پہ کنورشن تھی اس کو نہیں اوڑیجنل کمپنی کو انہوں نے بھی جرمانہ کیا اور اس کے جتنے لاست تھے اس نے کہا کہ میرے کلائنس دیسٹر بوٹے تھے مجھے یہ کال سہی نہیں آتی تھی یہ وہاں آتی تھی اور یہاں یہاں جہاں یہ سرویس پروائیڈ کرتے تھے وہاں پہ ان کے سگنل نہیں آتے تھے انہوں نے اپنی سیمز گروف کی ہوئی تھی تو ان کی سرویس کے بارے میں بھی اور پلس ایک اور کسی طرح کیس بنا کہ کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے اس موبائل نمبر کے آپ ایک مہینے کے دے کہ کون کون سے فون آئے ہیں کون کون سے ایس ایم آس آئے ہیں جیسے ہم ڈیٹا مانگتے ہیں تو وہ نہیں دیتے اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو کوئی ڈیٹا دیتا ہے یا نہیں دیتا تو وہ ڈیٹا کے لیے انہوں نے درخواست دی ڈیٹا انہوں نے پروائیڈ نہیں کیا انہوں نے کہا ہمیں فلاں ایکٹ روکتا ہے فلاں ایکٹ روکتا ہے تو اس میں پنڈی کوٹ کا فیصلہ ہے کہ نہیں کوئی بھی نہیں روکتا جب مجھے سرو سے دے رہے ہیں تو میرا رائٹ ہے میں آپ سے لے سکتا ہوں اور انہوں نے اس کو عدالت نے پھر ان کو جرمانہ بھی کیا وہ سرویس بھی پروائیڈ کی اور انہوں نے ڈیٹا بھی پروائیڈ کیا تو اس طرح آپ موبائل سرویس کی جتنی بھی ہیں اس پہ بھی آپ ان کے خلاف نوٹس دے سکتے ہیں آگے یہ کار ہیں کاریں جو انشورس کے کیسز ہیں ایکسیڈنٹ کے کیسز ہیں کہ فرد کر لیں انشورس والے نے آپ کو انشورس دے دی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کار کا تو بمپر ڈلوا کے دے دیں گے آپ کی فرنٹس سکرین آپ کی ڈلوا کے دے دیں گے اور جب وہ ڈلوا کے دیتے ہیں تو وہ اس چیز کے مطابق نہیں ہوتی جو آپ کی پہلے اویجنل تھی تو پھر ان کو بھی انہوں نے نوٹس دی ہے اور یہ کوٹوں میں یہ اس بتانے کا مقصد یہ کہ کتنی اویرنیس آئی ہے لوگوں میں بڑے شہروں میں کتنے چھوٹے چھوٹے معاملات کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے اور لاعلمی کی وجہ سے ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے یہ آپ لوگوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے لوگوں کو اویرنیس دینے کے بعد اور جب آپ اویرنیس دے لیں گے تو پھر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اسی طرح ہے فارٹی سرویس ہے آنفیر پریکٹس ہے ڈیفیکٹ ان مس لیڈنگ ریپرزنٹیشن ہے نام کنفرمیشن آپ ایک کی ائر ٹکٹ کنفرگ نہیں گئی تھی ائر ٹکٹ دے دی بائیس کے لیے اور بائیس تو انہوں نے کہا ہماری ائر لینڈ نہیں جا رہی آپ پیش کو چلے جائیں ائر ٹکٹ پوسٹ پون ہو گئی تو اس پہ انہوں نے کیس کیا کہ نہیں ہمارا تو آگے ہم نے جہاں جانا تھا ریڈرویشن تھی اتنے ہوتل کے اخراجات تھے ہمارا پیچھے بزنس اتنا نقصان ہونا تھا ہم نے ایک دن کے لیے چھوٹی کی اور ہمارے سرویس چارج دی ایکنومی کلاس یہ ہوا تو اس پہ بھی عدالت نے ان کے خلاف کاروائی دی کی تو اس طرح ائر ٹکٹ پوسٹ میں شامل ہیں ہر چیز شامل ہے یہ آگے ریفریجیٹر تھا ہے اس میں ڈیفیکٹ ہوا کہ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اس میں ڈیفیکٹ آ گیا تو جو ان کی ورنٹی کے مطابق ڈیفیکٹ تھا انہوں نے دور نہیں کیا تو ریفریجیٹر پہ بھی انہوں نے کیسز کیے اسی طرح کیسز ہیں کوئی فرینڈ اور فیملی پیکج کوئی ان کے چلتے تھے جیسے آپ کو پیزا سرویس دیتے ہیں کوئی اور پیکجز دیتے ہیں کوئی آپ آن لائن سرویس خرید لیتے ہیں کوئی شوز خرید لیتے ہیں کوئی آپ وہاں سے بلینکٹ یا کوئی اور چیز اس طرح کی خرید لیتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ پروڈکٹ بھی نہیں تھی جو انہوں نے کی تھی یا آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ نہیں ہیں تو آپ ان کو نوٹس دے کے ان کے خلاف کورٹ میں آ سکتے ہیں اسی طرح یہ آگے ہے منفیکٹسرنگ ہے اس میں ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ وہ آپ کو ایکسپائری والا کو دے دیا ہے آگے کوئی سوشل اورینٹیڈ لیجسلیشن کے کمپلیٹ موڈ سائیکل کے کوئی نقصان ہو گیا کوئی ڈیریکشن تو فولفیلمنٹ پیمنٹ ہے کہ وہ اگر آپ نے دے دی کسی اور نے نہیں کی اقصاد پہ لے لیتے ہیں تو اس میں بھی آ سکتے ہیں کوئی ریپلیسمنٹ آئی میٹر ہے اگر ڈیفرنس ہے میٹر میں اور بل ریڈنگ میں آپ کو کوئی واپڑا نے میٹر دے دی ہے اور میٹر وہ تیر چل رہا ہے آپ کا ڈیفرنس ہے بل میں آ رہا ہے اور وہاں ریڈنگ آ رہا ہے یہاں آ رہا ہے تو اس طرح جہاں جہاں سرویس ہوگی جہاں جہاں پروڈکٹ کی سرویس ہوگی اس کو آپ لے کے آگے آ سکتے ہیں یا کوئی فارم کاز کا رانگ ڈیٹا انکارپرویٹرگ ہو گیا آپ کے بل میں تو اس میں آ سکتے ہیں کہ یہ کوئی آپ کا بل ہے بجلی کا بل ہے فون کا بل ہے موبائل کا بل ہے تو اس میں اگر ریڈنگ غلط ہو گئی ڈیٹا غلط کر دیا کسی کا بل ڈال دیا تو اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں آگے یہ ہے کہ کوئی آپ نے ایڈمیشن فیس کسی کالیج میں دے دی اور اس میں لیبریری یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریفنڈ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے بچے کو انہوں دینی چاہتے ہیں تو ان میں بھی جن لوگوں میں اویرنیس تھی کام ان کو سمجھتے تھے تو انہوں نے بھی نوٹس دے دیا اویرنیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانون کی پاسداری کر رہے ہیں یہ آپ نے کانون کو پروٹیکٹ کانون نے پروٹیکٹ کیا ہے اور جہاں جہاں آپ کے رائٹس یا کسی کنزیومر کے رائٹس انفرنگ ہو رہے ہیں وہ جیسے ایک پہلے بیسک چیز ہے کہ ویر دے رنگ دے دے ریمیڈی تو ریمیڈی آپ کے پاس ہے تو اس کے اسی طرح ہے کوئی کنپلیٹ نہیں ہوا کہ کسی بلڈنگ والے کو آپ نے ٹھکا لے دیا کہ ہم فرد کر لیں یہ ٹھکا لے دیتے ہیں کہ ہماری چھک کا جو ہے یہاں آکے اس کی سیلنگ کر لیا اور سیلنگ کے میٹیریل کون سے ڈیسائیڈ ہو گیا دن ڈیسائیڈ ہو گیا اب وہ فارٹی الیکٹرک فارٹی یہاں پہ بجلی فارٹی اس کی لائن فارٹی ڈال جاتے ہیں وہ چیزیں پروائیڈ نہیں کرتے اتنے دن میں نہیں کرتے تو ان پہ بھی عدالتوں نے ان کے خلاف کاروائی کی ہاں البتہ اس میں ہے کہ عدالت کو یہ افتیار ہے کہ کسی بلڈنگ کے میٹیریل میں اگر فرد کر لیں کہ آپ کا دیارہ سو روپے پر سکیر فٹ تیع ہوا ہے تو اس میں میٹیریل وہ نہیں لگایا تو اس کے لیے وہ پھر ماہرین کو بلا کے ان کی رپورٹ لے کے اس کے مطابق یہ بھی کیسز انجینے میں جن میں ہونے یہ سارا کچھ عدالتوں نے ٹھک نہیں کیا بلہ ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں اور ایک لیبارٹی کا ٹیسٹ کھلاتا آتا ہے دوسری لیبارٹی کا دروست آتا ہے تو اس سے بھی بڑی اگری سے ہم نکلتے ہیں آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچے کوئی تنی تکلیف ہے پورا گھر منٹل ٹارچر سے گزرتا ہے اس کی لیبارٹی کی سرفسز اور اس کی جو سٹینڈرڈ ہے وہ آپ کو مارک نہیں ہے کسی بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کسی اچھی لیبارٹی سے کرائیں تو ان کو بھی آپ نوٹس دے کے کیس ہوا کہ انہوں نے کسی کا بلا وجہ شنخ کی کارٹ جو ہے وہ بند کر دیا بلاگ کر دیا تو ان کی سرفسز میں نہیں ہے وہ پیسے لے چکے ہیں تو یا نادرہ والوں کے خلاف بھی کیس ہوئے تو عدالت نے ڈگری کی یہ کلیم یہ بھی کر سکتے ہیں اور بے فارم نہیں جاری کرتے کسی کو تو اس کے لیے بھی نوٹس دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دس یا پندرہ ہزار سے نیچے جو لیٹی گیشن ہے اس کے لیے یہی ہے کہ وہ بارگیننگ گو جانی چاہیے باقی جو ہے اس کے بعد اس کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے تو اس کے لیے پھر اگلا لیکچر جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے فردر کہ اس کی فائلنگ اور اس پہ اب تک جو لا ڈیویلپ ہوا ہے وہ آج اویرنس کے لیے یہی کافی ہے سب بانیوں سے ریکویسٹ کرنے ہوا کہ یہ جو جو چیزیں ہیں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ میں جس میں یہ سیکشن 11 ہے 16 ہے 18 ہے 19 ہے 32 ہے کوٹ کا پروسیجر ہے 28 ہے 25 ہے جہاں پہ کلیمز ہیں یہ ایک دفعہ آپ سارے پڑھ کے ہیں اور پھر آپ اور ہم ایک دفعہ